کرتے ہیں اسی کے مطابق میں ان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں بندوں کے ساتھ بھی بدگمانی حرام ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اوپر کے کپڑے بھی اتارتے نہیں تھے اور اسی انداز سے غسل کرتے تھے یا اگر اوپر کے کپڑے یعنی کرتہ شریف اتارنا ہوتا تو آپ لوگوں سے چھپ چھپا کر غسل کرتے تھے تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھپ چھپ کے غسل کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے اگر ان کے بدن میں عیب نہ ہوتا تو یقینا یہ جو ہے ہمارے سامنے جیسے ہم کپڑے اتارتے ہیں لیکن ان بے حیاءوں کو کون سمجھائے کہ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ باہیا ہوا کرتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نہ اخلاق میں کوئی عیب دیتا ہے نہ کردار میں کوئی عیب دیتا ہے نہ صورت میں کوئی عیب دیتا ہے نہ صیرت میں کوئی عیب دیتا ہے نبی اپنے زمانے میں بے عیب ہوا کرتا ہے بلکہ اپنے زمانے میں نہیں ہر زمانے میں بے عیب ہوتا ہے نہ اس کے جسم میں عیب نہ اس کے نام میں عیب نہ اس کے نصف میں عیب نہ اس کی صیرت میں عیب نہ اس کی صورت میں عیب اب بتاؤ اسی کو بے مثلیت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اسی لیے دیکھیں انبیاء کا نصف بھی بے عیب ہوتا ہے ان کے نام بھی بے عیب ہوتے ہیں اسی لیے آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک آپ سارے نبی کے نام دیکھ لیں زمانے میں سب سے خوبصورت نام پیغمبر کا عبا کر سمانے میں سب سے حسین نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جناب موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے عیب لگائے ان کی حیاء کا انہوں نے غلط مفہوم لیا کہ اگر ان کے جسم میں عیب نہ ہوتا تو پھر یہ چھپ کر نہیں نہ ہوتے حالانکہ وہ حیاء تھی شرم تھی کہ آپ اوپر کا کرتا بھی نہیں اتارتے اللہ کو کب گوارہ ہے کہ نبی پہ عیب لگے اور قدرت چھپ رہے مشیط خاموش رہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں اپنا کرتا اتار کر کرتا شریف اتار کر گسل فرما رہے دریا کے کنارے پر کیونکہ آپ کرتا شریف اتارتے نہیں تھے لوگوں کی حیاء کی وجہ سے اور آپ نے کوئی تھا نہیں تو کرتا اتار دیا اور کرتا اتار کر کے آپ نے ایک پتھر کے نیچے رکھا اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے یہاں پر بہت خاص بات از کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے اور اس پتھر کا کرشمہ یہ تھا کہ جب جناب موسیٰ کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم پیاسے ہمیں پانی عطا فرمائیں تو آپ نے اپنی جھولی سے وہی پتھر نکالا اور اس پر اثر تچ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بارہ قبیلوں میں تقسیم تھی بارہ برادریوں میں تقسیم تھی تو جب آپ نے تچ کیا تو اس پتھر سے بارہ چشمیں نکلے چشمہ ایک بھی نکلتا تو پانی پی سکتے تھے لیکن بارہ چشمیں نکلے بارہ اس نکلے کہ اس پتھر کو شعور تھا کہ ہر قبیلے کا ایک الگ گھاٹ ہونا چاہیے اور ہر قبیلے کا ایک الگ دھارا ہونا چاہیے تو اس سے بارہ چشمیں جاری ہوئے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے انداز سے الگ الگ چشمے کا انتخاب کیا اور انہوں نے پانی پیا تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو جھولی میں رکھتے تھے گسل کے وقت کہ ہوا آ کر کے کپڑے اڑا نہ لے جائے اس پتھر کے نیچے رکھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گسل کیا چونکہ اوپر کے کپڑے اتار کر پتھر کے نیچے رکھے تھے گسل کیا اور جیسے دریا سے باہر تشریف لائے اس پتھر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر کے آگے دوڑتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے آپ کو پتھر پہ گسل آ گیا توجہ فرمائے آپ کو پتھر پہ گسل آیا کیونکہ آپ حیاء کی وجہ سے قوم کے سامنے اوپر کے کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے اللہ اکبر گسل آیا تو آپ جلال میں کیونکہ پیغمبروں میں سب سے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے آپ کو جب گسل آتا تھا تو آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے آمے سے آگ کے شڑاریں نکلتے نظر آتے تھے اور آپ کے بال آپ کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے اس قدر جلال کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ چونکہ اوپر کا کرتا تو ہے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے اس انداز سے جاتے نہیں پورا گسہ اور پوری توجہ اس پتھر کی طرف مفضول ہو گئی اور قوم کے لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے برس ہے سفید داگ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر لے کر کے کپڑے دوڑتا رہا اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہے حتیٰ کہ وہ پوری بستی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گھماتا رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جلال میں دوڑتے رہے جب بستی والوں نے دیکھا ہم تو سمجھتے تھے کہ موسیٰ کرتہ اتارتے نہیں شاید کوئی عیب ہوگا میری اللہ نے بتا دیا ارے تم عیب دار سمجھتے تھے تمہارے جسموں میں سب سے خوبصورت جسم اگر کسی کا ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے قوم نے دیکھ لیا اور جب قوم نے دیکھ لیا تو آپ کے وہ پکڑ میں پتھر آ گیا آپ نے پتھر کو پکڑ کر گستے سے خوب مکے مارے تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا لوگ نبی کو اپنی طرح دیں ذرا اپنے دماغ کا علاج کراؤ کوئی پتھر پہلی بات تو تمہاری جھولی میں رکھا ہوا دوڑتا نہیں نبی کی جھولی کا پتھر بھی دوڑتا ہے اسے کہاں تک دوڑنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے اور اسے کہاں رکنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے وہ اپنی منزل بھی جانتا ہے اپنا مقام بھی جانتا ہے لیکن ہائے رے پتھر وہ پتھر ہو کر نبی کی جھولی میں رہ کر اتنا فیض پا چکا کہ اگر نبی اس کو مکہ مارے تو اس کو نرم ہو جانا چاہیے یہ پتھر کا عدب ہے یہ پتھر کا عدب ہے نبی مکہ مارتے ہیں ارے کوئی پتھر کو مکہ مارے تو پتھر کی سکتی کی وجہ سے اس کی انگلیاں ٹوٹتی ہے یا انگلیاں زخمی ہوتی ہے پتھر کو بھی پتا ہے کہ جب نبی مارے تو مار کھاتے وقت تو نرم ہو جانا چاہیے سکت نہیں ہونا چاہیے خدا کی قسم خدا کو پتھر کی یہ عدہ اتنی پسند آگئی کہ وہ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا آپ نے مکہ مارے تو نرم ہوا تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا تو اللہ نے اس پتھر کا ذکر قرآن مقدس میں فرما دیا اور اس پتھر کو قابل احترام بنا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں سے کئی مسئلہ اس روایت سے نکلتے ہیں حدیث پاک سے یہ سیاستہ کی روایت ہے جس کا محبوب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا بخاری شریف میں بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے ایک تو یہ کہ نبی کتنے باہیا ہوتے ہیں کہ وہ اوپر کے کرتے اتار کر بھی قوم کے سامنے غصد نہیں کرتے لیکن اس قوم کی بے حیائی کو کیا کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں تولیاں بان کر کے گھومتے جوان بیٹیاں دیکھ رہیے دیکھیں بلکہ اسی پر بس نہیں اسی پر بس نہیں اب ہمارے شہر میں بے حیائی کی وبا اتنی عام ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں پہن کر لوم مزدور لوم چلاتے ہیں اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ اگر کھلا ہے تو یہ حرام ہے مرد مرد کے سامنے بھی وہ حصہ کھول نہیں سکتا صریف شرم والے آزائی چھپانے کا حکم نہیں ہے بلکہ گھٹنے کے اسے لے کر ناف تک کا حصہ یہ چھپانا فرض ہے اور اگر آپ نے بلا عذر شرعی آپ نے اتنا حصہ کھول لیا تو یہ حرام ہے اب وہاں رحمت نہیں بلکہ وہاں لانت برس رہی ہے اب بے حیائی کرنے والو تم یہ صریف بے حیائی نہیں کہ تم شرم والے آزائی دیکھو یہی بے حیائی نہیں کہ تم ماذ اللہ عورت غلیظہ دیکھو یہی بے حیائی نہیں کہ ماذ اللہ رب العالمین جن آزائی کو تم شرم کی جگہ سمجھتے ہو صرف وہی آزائی دیکھو یہی بے حیائی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو گھٹنے سے لے کے ناف تک کے حصہ میں سے کوئی حصہ بلا عذر شرعی کھول دے وہاں پر اللہ کی لانت پرستی ہے اللہ ان لوگوں پر لانت پرساتا ہے اب کارخانہ داروں کو دو سوچنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں مجھے کل میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تو کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ کارخانوں میں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے چلاتے ہیں اب وہ تمہاری روزی ہے تم گرمی کے خوف سے وہاں پر یہ کر رہے ہو اور یہ حرام ہے وہ تو بے حیائی تو اتنی ہی تھی کہ لوگ جسے نہ پسند کرے اسی کو کرنا یہ بے حیائی ہے لیکن یہاں تو یہ صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ یہ تو حرام ہے حرام اور اللہ اکبر جہاں یہ حرام کام ہوگا وہاں لانت پرسے گی اور جہاں لانت پرسے گی اس روزی میں برکت کہاں سے آئے گی جہاں رحمت نہ ہوگی وہاں برکت کہاں سے آئے گی اور آپ مندی کرونا رو رہے ہیں چار دن چل رہا ہے چھے دن چل رہا ہے تین دن چل رہا ہے آپ مجھے بتائیں لوگوں لوگوں سے بھی حیاء کرو اور اللہ سے بھی حیاء کرو اللہ اکبر ہمارے بزرگوں کی حیاء کا عالم کیا تھا لوگ چڑڈیاں پہن کر گھوم رہے ہیں لوگ ماز اللہ جو ہے وہ چلتے چلتے اوپر کے کپڑے اٹھا کر کے اگر وہ بنیان پہنے ہیں یا ٹی شٹ پہنے ہیں تو وہ اٹھا کر کے پیٹھ ٹھوکنے لگ جاتے ہیں لوگوں کی بے حیائی کا عالم یہ ہے اس پہ ہسیں یا اس پر روئے یا کیا کریں اللہ اکبر حضرت دعوتہ ہی فرماتے ہیں کہ میں امام آزم ابو حنیفہ کی صحبت میں چالیس سال تک کے رہا میں نے آپ کو کبھی ٹوپی بھی اتارتے نہیں دیکھا نہ وضو کے وقت ٹوپی اتارتے دیکھا نہ لوگوں کے سامنے ٹوپی اتارتے دیکھا نہ تنہائی میں ٹوپی اتارتے دیکھا تو میں نے پوچھا اے مومنوں کے امام امام آزم ابو حنیفہ آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے تنہائی میں کیوں نہیں اتارتے تب امام آزم نے کہا اس لیے ٹوپی نہیں اتارتا کہ لوگوں سے حیاتی ہے تو میں ٹوپی نہیں اتارتا اور تنہائی میں اس لیے نہیں اتارتا کہ فرشتوں سے حیاتی ہے اس لیے میں ٹوپی نہیں اتارتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مومنین کی حیاء یہ تھی اور جو جتنا زیادہ باہیہ ہوگا وہ اتنا پختہ ایمان والا ہوگا اور خود سیدنا دعوت دائی کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جالے پڑ گئے